آپ کو بتاتے ہیں کہ جیالوں کے لیے خوابے تیار ہیں رحیم یار خان میں کارکنوں کے لیے کئی اقسام کھانے پاک گئے ہیں بریانی کورمہ اور زردے سے جیالوں کی توازی کی جائے گی جیالوں کے لیے خوابے تیار کر لیے گئے ہیں اور آپ کو یہ بتا دیں کہ پیبرز پاچی کے چیئرمین بلاول بھچو زرداری آج وہاں پر پہنچیں گے اور کارکنوں سے خطاب بھی کریں گے آسیم صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں آسیم خوابوں میں اور کیا کیا ہے دیکھیں خوابوں میں مٹن کورمہ ہے بریانی کورمہ ہے اور زردہ ہے اور زردہ میں انواق قسم کی مٹھائیاں اور خوشک میواجات ہیں جو لوگ یہاں پہ کارکنوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں کیونکہ بلاول بھٹو رحیم یار خان میں پچھلے دو دنوں سے کل سے یہاں پر موجود ہیں آج انہوں نے جو نو منتخب چیئرمین وائس چیئرمین یونین کونسلس کے اس کے لیے پارٹی کارکنان سے یہاں پہ خطاب کرنا ہے جمال دنوالی میں مقدوم آس میں اور ان کے لیے سپیشل طور پر جو ناشتے کا انظامات کیے گئے ہیں پہ جو کارکن آئیں گے ان کو یہاں پہ بلاول بھٹو کے عزاز میں خصوصی طور پر ناشتہ کیا جائے گا اس کے علاوہ بلاول بھٹو نے یہی سے ہالیکپٹر کے ذریعے ڈیر کی جانا تھا جو آج انہوں نے ایکریتوں کے جلسے سے خطاب کرنا تھا مگر موسم خراب ہونے کی باعث ہالیکپٹر یہاں پہ نہیں پہنچ پائے گا تو یہاں سے وہ بائی روڈ گاڑیوں کے کافلے کے ذریعے وہاں پر گھوٹکی جائیں گے یہاں پر باروں پر ان کا استقبال ہوگا وہاں پر وہ خطاب کریں گے اس کے علاوہ وہ ڈیر کی میں جا کر خطاب کریں گے کل بھی بلاول بھٹو نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے پارٹی مرور کا اپنے پارٹی علانات کا کل جال جلسے میں بڑا اہم علانات کریں گے کیونکہ جو انہوں نے چار مطالبہ پیش گیا ہے نواز شیف کو کہتے ہیں اگر وہ نہ قبول کیے تو ستائی دب ستمبر سے ایک بہت بڑی جو ان کا احتجاجی ریلی جو ہے وہ کرے گی اس میں وہ احتجاج بھی کریں گے کہتے ہیں جو آج تک احتجاج ہوتے رہے ہیں وہ ایک ڈرامے ہوتے رہے ہیں اب جو پیپس پارٹی احتجاج کرے گی وہ بہت بڑا احتجاج کرے گی اب بہت بڑا احتجاج ہوگا لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ جالوں کے لیے بریانی کورما اور زردے سے ان کی توازے کی جائے گی یہ بنانا شروع کر دیے گئے ہیں بہت شکریہ آسیم صدیق